اعوذ باللہ بن الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ زمر کی دو آیتیں پڑھ رہا ہوں آیت نمبر آٹھ آیت نمبر نو وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌ دَعَا رَبَّهُ مُنِيبًا إِلَيْهِ اور جب انسان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کو پکارتا ہے اس کی طرف رجوع ہو کر ثُمَّ اِذَا خَوَّ لَهُ نِعْمَتًا مِّنْهُ نَسِيَ مَا كَانَ يَدْعُو إِلَيْهِ مِنْ قَبْلُ پھر جب وہ اس کو اپنے پاس سے نعمت دے دیتا ہے تو وہ اس چیز کو بھول جاتا ہے جس کے لئے وہ پہلے پکار رہا تھا وَجَعَلَ لِلَّهِ عَنْدَدًا لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِهِ اور وہ دوسروں کو اللہ کے برابر ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ اس کی راہ سے گمراہ کر دے قُلْ تَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلًا کہہ دیجئے کہ اپنے کفر سے تھوڑے دن فائدہ اٹھا لے اِنَّكَ مِنْ أَصْحَابِ النَّار بے شک تو آگ والوں میں سے ہے اَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ عَنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ بھلا جو شخص رات کی گھڑیوں میں سجدہ اور قیام کے حالت میں عاجزی کر رہا ہو آخرت سے ڈرتا ہو اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہو قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ کہہ دیجئے کہ جاننے والے اور نجاننے والے برابر ہو سکتے ہیں اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُ الْأَلْبَابِ نصیحت تو وہی لوگ پکڑتے ہیں جو عقل والے ہوتے ہیں مختصر تشریح سن لیجئے ہر آدمی پر ایسے لمحات آتے ہیں جبکہ وہ اپنے آپ کو بے بس محسوس کرنے لگتا ہے وہ جن چیزوں کو اپنا سہارا سمجھ رہا تھا وہ بھی اس نازک لمحے میں اس کے مددگار نہیں بنتے اس وقت آدمی سب کچھ بھول کر خدا کو پکار دے لگتا ہے اس طرح مصیبت کی گھڑیوں میں ہر آدمی جان لیتا ہے کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں مگر مصیبت دور ہوتے ہی وہ دوبارہ پہلے کی طرح بن جاتا ہے انسان کی مزید سرکشی یہ ہے کہ وہ اپنی نجات کو خدا کے سوا دوسری چیزوں کی طرح منصوب کرنے لگتا ہے کچھ لوگ اس کو اسباب کا کرشمہ بتاتے ہیں کچھ لوگ فرضی معبود کا کرشمہ آدمی اگر غلطی کر کے خاموش رہے تو یہ صرف ایک شخص کا گمراہ ہونا ہے مگر جب وہ اپنی غلطی کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس کی جھوٹی توجی کرنے لگے تو وہ گمراہ ہونے کے ساتھ گمراہ کرنے والا بھی بن جاتا ہے ایک انسان وہ ہے جس کو صرف مادی غم بے قرار کرے دوسرا وہ ہے جس کو خدا کی یاد بے قرار کر دیتی ہے یہی دوسرا انسان دراصل خدا والا انسان ہے اس کا اقرار خدا حالات کی پیداور نہیں ہوتا وہ اس کی شعور دریافت ہوتا ہے وہ خدا کو ایک ایسی برتر برتر ہستی کے حیثیت سے پاتا ہے کہ اس کی امیدیں اور اس کے اندیشیں سب ایک خدا کے ذات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں اس کی بے قراریاں رات کے لمحات میں بھی اس کو بستر سے جدا کر دیتی ہیں اس کی تنہائی غفلت کی تنہائی نہیں ہوتی اس کی تنہائی غفلت کی تنہائی نہیں ہوتی بلکہ خدا کی یاد کی تنہائی بن جاتی ہے علم والا وہ ہے جس کی نفسیات میں خدا کی یاد سے حلچل پیدا ہوتی ہے اور بے علم والا وہ ہیں جس کی نفسیات کو صرف مادی حالات بیدار کریں وہ مادی جھٹکوں سے جا گئے اور اس کے بعد دوبارہ غفلت کی نین سو جائے بس اس لیے آدمی کو ہر وقت حکام الہی کو پورا کرنا چاہیے حالات نہ مناسب آئے اللہ کو پکانا شروع کیا اللہ نے آلہ ٹھیک کر دیا اللہ کو بھول گیا یہ آج کلام طور سے ہوتا بیماری آئی دعا کرائی اللہ یہ کر اللہ تعالی نے دور کر دیا اب اللہ کو بھول گیا یہ نہیں اللہ کو ہر وقت ہمیں یاد کرنا ہے ہماری تنہائیاں اس میں جب بے قراریاں ہیں وہ اللہ کی محبت کی وجہ سے اللہ جل جلال و امن والو کی یاد میں ہماری راتیں جہاں گزر رہی ہو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین ہماری رہا کرنے کے تواں لہوقات محبت کی جلال